السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جناب کوئی پرانے ترس یعنی آدری یعنی اپنے اپنے بودھ گھاڑ کے اندر بیٹھ گئے ہیں اے نے جی اے ساڑھے عدر صاحب بن ہے ساڑھے چودری صاحب بن ہے ساڑھے نمبردار صاحب بن ہے ساڑھے جناب سارے ہیں میں پڑھ لوں ہاں پھر اکبال رشارہ کر دیاں اکبال کی کہنے دا نہ طریقہ مجھ میں قلیم کا نہ صلیقہ تجھ میں خلیل کا میں ہلاک جا دو سامری تو قتیل شیو اے آزری میں نوائے سوختہ درگلو تو پریدہ رنگ رمی دبو میں حکایتِ غمِ عارضو تو حدیثِ ماتمِ دل بریم میرا عیشِ غم میرا شہدِ سم میری بودھِ ہم نفسِ عدم تیرا دل حرم گروے عجم تیرا دین خریدہِ کاظری دم زندگی رم زندگی غم زندگی سم زندگی غمِ رم نہ کر سمِ غم نہ کھا تیری ہے شانِ پلندری تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنان کر تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنان کر کہ جہاں میں نانِ شعیر پر ہے مدارِ قوتِ حیدیم کوئی ایسی طرزِ تواف تو مجھے اے شمِ حرم بتا کہ تیرے پتن کو عطا ہو پھر وہی سرشتِ سمندری اور گلاج افائے وفان و ماہ حرم کو جو اہلِ حرم سے ہیں کسی بدکتے میں بیان کروں تو سنم بھی کہے ہری ہری نہ ستیزہ گاہِ ازلنئی نہ حریفِ پنجابِ گن لے وہی عصد اللہی وہی مرحبی وہی اندری کرم اے شاہِ عرب و عجم کے کھڑے ہیں سب منتظرِ کرم کہ وہ غلام جنہِ تُو نے عطا کیا ہے دماغِ سکندری کہ وہ غلام جنہِ تُو نے عطا کیا ہے دماغِ سکندری علامہ اقبال نور اللہ مرکدہو علامہ اقبال قلندرِ لاہوری درویشِ لاہوری عبال گندہ نہ طریقہ تجھ میں قلیم کا عبال گندہ تے نگال کرنی نہیں آن دی نہ آرزو کرنی آن دی اور نہ تیرے طریقہ ہے نہ طریقہ تجھ میں قلیم کا نہ صلیقہ مجھ میں خلیل کا کہندہ میں نومی خلیلی نہیں آن دی اقبال پھر ہے کی کہندہ میں حلاق کے جادوِ سامری کہندہ اے نمے نمے جڑے جادوگر نمے نمے قسم دے جادوگر دین دے جادوگر اے نمے نمے کہندہ میں حلاق جادوِ سامری تُو قتیلِ شیوہِ آزرِ کہندہ میں اس جادوناڑ حلاق ہویا پھر دانے لڑا ہے دین دے بچایا بیا کہندہ تُو قرآنِ خود کھاڑ کے اندر ہونا بھی عبادت کری جا رہے ہیں اقبال کہندہ تُو حدیثِ ماتم میں دل بری کہندہ تُو بھی بے کے تیرونہ اوہ جی مسلمانہ لانکی بڑھ گئے اوہ جی دیکھو جی مسلمانہ لانکی بڑھ گیا اوہ جی مسلمان کی ہو گئے اور جناب کہندہ میں بھی اندر بے کے کہہ رہے ہیں اوہ میں حکایتِ غمِ عرض ہوں کہندہ میرے قول بھی صرف غمِ عرض ہوتی ہے حکایتان میرے قول بھی گل کوئی نہیں بھئی اٹھوئے حضورتِ دین تھی خود عبادت کرو کنے کھڑے ہونا کہندہ اے گل کوئی نہیں میں بھی اندر بے کے رہے ہیں اچھا اگر مدد نہیں کی تھی سعودی آلیا نے اگر مدد نہیں کی تھی ایران آلیا نے تو میں بھی تُو حدیثِ ماتم میں دل بری کہندہ میں بھی یہ کہہ رہے ہیں چلو انہوں نے نہیں کی تھی تا میں نوکڑی لوڑے فلسطین نہیں منا کرو جی جناب لبنان آلین 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 نہیں کھڑے ہوئے ایشام آلین نہیں کھڑے ہوئے تو میں نوکڑی ضروری ہے کہندہ میں حکایتِ غمِ عرض ہوں تُو حدیثِ ماتم میں دل بری اور پھر کہندہ رمِ زندگی کہندہ تُو اے سمجھنا کہ زندگی مال ہے اچھا پھر تُو کی سمجھنا زندگی دم میں زور دب دبا زور طاقت ہے پھر کہندہ غمِ زندگی کہندہ مرچا کے جنہیں زندگی ہے کہندہ سمجھ زندگی ہے جو کچھ مال ہے اے جناب جو کچھ جاہو جلال دب دبائے ساری انشیدہ ہونا زندگی ہے کہندہ غمِ رم نہ کر کہندہ مال تا غم تا کر ہی نہیں نا غمِ رم نہ کر سمجھ غم نہ کھا یہی ہے شانِ قلندری مال کہندہ جے قلندروں تے طریق تے رہنے ہی نا جے جناب مولا کائنات تا تُو ہے غلام تا پھر تینوں تے طریقہ وارج ہی نہیں تیری تے نسل تے کھنٹی جے طریقہ نہیں پھر اپال ہے کی کہندہ تیری خاک میں ہے اگر شرر کہندہ تھوڑی جائی رمک اگر تیرے ایمان چھ باقی ہے تھوڑی جائی ہے ذری برابر رتی برابر اور رتی برابر کمیں بھلا اے پا علم ہوئے نا پا علم اے جڑے آج کال پڑھی بیٹھیں آپ کی کتابیں کھول کے اور جناب ہم علمی کتابی اور فلانا فلانا کہندہ تیرے بچ رتی برابر اے علم جڑا نا علم اے بابا جی فرماندے صاحب یہ پا علم ہوئے نا پا علم تین دے باس تے دس مان اکل چاہی دی تے فرماندے صاحب یہ رتی عشق دی ہوئے نا تے سارے زمانے دی اکل چاہی دی سارے زمانے دی اکل ہوئے تتابندہ رتی عشق کر سکتا رتی عشق کہندہ اگر تیری خاک ایک ذرا برابر بھی شرر ہے نا ایمان ہے کہندہ خیال فکرو غنا نہ کر کہندہ اے نہ سوچ کہ تیرے کو اسلح ہے یا نہیں ہے کہ تیرے کو المال ہے یا نہیں ہے اے نہ سوچ کہ تیرے کو الاسباب ہیں یا نہیں ہیں اے نہ سوچ کہ جناب تیرے کوڑکیے باہر کہندہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکرو غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری کہندہ اتنے جا رکی ہے نان شہیر کہندن روٹی رکڑا نان روٹی فارسی رکڑنن اور شہیر کہندے نو اس دے ٹکڑے نو کہندہ اتنے جا ٹکڑے تے مدار قوت تے حیدری کس طرح بھئی مولا ہے کائنات کوفے دی مسجد بیٹھ کے خوش ٹکڑے کھا رہے پانی دے نال انتہا جناب علی المرتضی کوفے دی مسجد بیٹھ کے ہن کر کے خوش ٹکڑے پانی دے نال کھا رہے اتنی دیر ہے جی بندہ اندر آیا انہوں نے کہا جی میں علی نو ملنا آپ نے فرمایا بیٹھ ہے جنو ملوان دے علی نو آپ رہے جو ٹکڑے کھا دے موتے ہاتھ پیرے دعا منگی آپ نے کہا ہاں پہی دس کی کر لے انہیں کہا جی میں علی نو ملنا آپ فرمایا میں نو علی کہنے انہیں کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں جناب خندک اچ عمر بن ابتے وہ دو ٹکڑے کی تین میں اس علی نو ملنا جس علی نے خیبر اچ مرحب سے جناب جا کے مقابلہ کی تا میں اس علی نو ملنا جنہیں خیبر در دروازہ کھپے ہاتھ سے چکیا ہوں جنہوں بعد جو ستر بندے ہلاویں نہیں سکے آپ نے فرمایا جھلیا ہو ساٹھی روحانی طاقتیں یہ ساٹھی جسمانی طاقتیں اور اکبال کہندہ قوت سلطان و امیر از لا ایلا اکبال کہندہ یاد رکھیں سلطان ہوئے یا امیر ہوئے قوت سلطان و امیر از لا ایلا اور حیبت مرد فقیر از لا ایلا اکبال کہندہ مرد فقیر ایچ عیبت پیدا ہو سکتی نا امیر المجاہدین این کر کے پگڑی دوال کھول کے این کر کے این کر کے صحیح کر کے بنن تے پورا کفر این کر کے کمیں این کر اکبال کہندہ یاد نہیں نا مہمیدان سچ گیا جناب پلسطین و اسرائیل دا اور جناب ہاتھ کو بادل دا کہندہ نا ستیدہ گاہے ازل نئے نا حریف پنجا فگن نئے کہندہ اے نہیں کیا جب وہ بایدہ سامنے تے کہندہ اے مولا کائنات تے انا دے غلام اے خیبر دے یہودی تے انا دے منہ نالے نا ستیزہ گاہے ازل نئے نا حریف پنجا فگن نئے وہی اصد اللہ اکبال کہندہ اے اصد اللہ اے جی اوہی خطبہ جڑا حضرت خالد بن ولید نے رومیہ نے سنایا اوہی خطبہ نے ابو بیدن اسرائیلہ نے سنایا بابا جی نے ترجمہ پہلے کیتا پنجابی ترجمہ پہلے کیا جا رہا اے اکبال کے اندار نا ستیزہ گاہے ازل نئے نا حریف پنجا فگن نئے اوہی گل جڑی بابا جی کر کے گئے ہیں اوہی گل ہو رہی کے نہیں ہو رہی اوہی حق و باطل دی لڑائی ہو رہی کے نہیں ہو رہی جڑی مولا کائنات لڑ کے گئے جڑے جناب فاروق عاظم لڑ کے گئے جڑے ابو عثمان غلی لڑ کے گئے جناب سعیتنا صدی اکبر لڑ کے گئے اور جڑی لڑائی امام علی مقام امام حسین لڑ کے گئے آج بھی ایک رستہ ادھر دا اور ایک رستہ ادھر دا وہی حصد اللہ ہی اور وہی مرحبی وہی انتری اور کرم ایشاہ اربو عجم کہ کھڑے ہیں سب منتظر کرم عبال کے لئے حضور نظر کرم ہوگے ساڑے ہوتے ہیں اپنے غلاماتیں خصوصی نظر کرم کرو کہ سارے منتظر کرم کھڑے کرم ایشاہ اربو عجم کہ کھڑے ہیں سب منتظر کرم اور جناب اگر عبال کہندہ وہ گدا کہندہ وہ تو آڑے غلام وہ غلام وہ گدا وہ تو آڑے نوکر کہ جنہیں تو نے عطا کیا ہے دماغ سکندری عبال کہندہ وہ تو آڑے غلام جڑے بادشامدی سوچ مکالنا ہوئے وہ چٹائی تھے بے کے حال کردے بیٹھے کرم ایشاہ اربو عجم کہ کھڑے ہیں سب منتظر کرم عبال کہندہ جڑا کرم تو سا امیر المجاہدین تھے پیچھے بھی لبیک آلے اسے کرم دے منتظر کھڑے ہوئے ہیں اس طرح ہاتھ بند کے کھڑے ہوئے ہیں کرم ایشاہ اربو عجم کہ کھڑے ہیں سب منتظر کرم کہ وہ گدا نورو تو آڑے غلام جنہیں تو نے عطا کیا ہے دماغ سکندری سارا کفر بابا جی نے کیا ہے جو مرضی کرو اقوام متحدد جاؤ سارا کو جاؤ سارا پر جناب کرو جناب تو آنو نہ کشمیر لاب سکدا نہ فلسطین لاب سکدا بابا جی لبے گا کھڑے ہونا کھا محمد عربی تھی تلوار نہ ملے گا بابا جی نے کیا سی کہ اسی پاکستان نو امت دی امامت واسطے اگے لے کے آنا اور اسی کے اندر سار کھڑے آئے گا اور سانو ہن پتہ لگ رہا کہ حضور دے غلام جاگن اور اے حضور دے غلام پاکستان نو دنیا دی امامت واسطے اگے لے کے آنگے اور فلسطین بھی آزاد کروانگے اور بیت المقدس سے جا کے جمعہ بھی پڑھنگے اور کشمیر بھی آزاد ہوئے گا اور پھر اسی کم آنگے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا تزدور ریاست کیا ہوگا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت منصب نبی جن مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کی موقع تکا بہت شکریہ اللہ بہانی و ناصر اللہ حافظ و ناصر